موسیقی پنجابی ریڈیو یو ایس اے سارے ہی مان جو گاتے ستکار تس روتے ہیں پنجابی ریڈیو یو ایس اے ریڈی امتی میرے راجکن بھی سنگل ہوں آپ جنہوں بہت پیار ستکار سائے دونوں جوڑ کے نگی جہی ساتھ سریعہ کال سب نو جی انواق دے ہیں سو تو پروگرام لے کے حاضر ہو چکے ہیں پروگرام خبرتے نظر پروگرام دویچ جوڑ چکے ہیں ملوڈ سٹوڈیوز تو منٹو گرو سریعہ جی منٹو جی نگی جی آئینو پیار پری ساتھ سریعہ کال جی شکریہ جی راجکن بھی جی ساڑے نو سا سکار ساڑے آج دے پروگرام خبرتے نظر اس نو سپانسر کر دینے خالسہ انشورنس ایجنسی والے جنہوں نے تو اسی ہر ایک طریقے دی انشورنس سے کروا سکھ دے ہو انشورنس پارے پتہ کرن لی کال کرو نمبر چار سو اٹھ دو سو بہتر پچی سو اس دنال نال اس پروگرام نو سپانسر کر دینے کرشن تنو تا جی یوبا سٹی تو امر جی سنگ دوسان یوبا سٹی تو سچا سنگ جی فریزن تو گرویندر سنگ افتار سنگ چاندی آر نو ایکسپریس والے کو چیلتوں لالی صدو جی بیکر سپیلتوں جسی گل پلمبنگ آلے بیکر سپیلتوں پریتم سنگ تلویندر سنگ گل بیکر سپیلتوں گرپال سوہل گلو بستوں انہ سارے انہاں بہت بہت تانواد جے کر تسی یا کوئی ہور کاروبار اس پروگرام نو سپانسر کرنا چاہ دے ہو سمپرک کرو نمبر چار سو اٹھ سو بائی شیاتر اٹھانوے دے ہو تے تے آمیٹو گرو سریع جی گل بادہ سلسلہ شروع کر دے ہیں نرندر موڈی ایک ری فیر امریکہ پہنچے ہیں تے تھے آ کے کافی گلنا باتاں کتی ہیں سرجیکل سٹرائک بارے دسیا جی ایس ٹی دی جڑی ہے وڑی آئی کتی ہے تے نالے خود تاڑیاں مار دے رہے سادے دیشتے پردان منتری دیاں یا ترامہ جیڑیاں وہ اینیاں جادہ ہے کہ آج پنجابی دے ایک اخوار نے انہوں لکھیا سادا کمکڑ پردان منتری ہون مرید کا پجا ہونہ دے لکھوکڑ شب بارتیاں گا لیتے آم تاورتے میڈیا چھے ہون دے شب پردان منتری لے نہیں برتے جاندے پردان منتری فقیر آدمی فقیر تے ہوا با چل دی رہنے چل دی رہنے چل دی رہے دی چو تو رہے سردار انہیں کیا سی نا میں تھے فقیر چلا چکے گاہ جو دے میرا کیا اچھا ہون جو اتھے گئے ہیں نرندر موڈی صاحب اتھے حالے کے انہیں ملنے ٹرمپ صاحب نے ویسے ٹرمپ نے پہلے ہی کہتا کہ ممبائی سے آیا میرا دوست دوست کو سلام کرو تو وہ نے بھی کہتا کہ میرا دوست آیا میری فرینڈ ہے میرا موڈی صاحب نے بھی بڑا استقبال کیتا ہے اس کے لوگ کہ شکریہ جی کسی میں نے اپنے دوستان دے سوچی جتاں لیتی ہے او تو بعد میں لگتا کہ نمی نمی دوستی رہا نوانوان اشیاء سی گا کہ پردان منتری اوٹھے امریکہ نے پیچھ جا کے سرجیکل سٹائک دی نمیش کھول کے بہ گیا سرجیکل سٹائک کیتا کیتا ساڑی فوج نے اور جدو بھی اس طرح دیا کاروئیاں کیتی ہیں جنبیاں راجکن بیر جی فوجان تلی تے ترکے کر دیا جی انہوں جا کے سیاسی مفادہ واسطے سیاسی لابہ واسطے اپنیاں تاڑیاں بٹورن واسطے اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے گا میرے خیال دنال ایک کوپ مٹی ہے جی گی وہ دوبارہ سو چنوچار لڑیا رہی گل وہ تھی انہوں نے ایک گل خور بڑی بڑی کہیا کہ جی ساڑی سرکار تے کوئی داگ نہیں لگا دے مسالہ میں ساڑی سرکار تے کوئی اہو جا داگ نہیں لگا جنہوں آسی کپلے با جیدہ کہتی ہے کھٹالے با جیدہ کہتی ہے ٹھیک یا نرندر موڈی صاحب تے او دی گیبنٹ تے اکوی اترہ دا داگ نہیں لگا یہ ہو جی داگا دے نا یو پی اے دی دو جی پاری اجیڑی وہ پری رہی جی اس کو لو ہسی انہوں نے کہہ سکا دیا پر داگ کر لے کرپشن دے تے نہیں ہندے سرکار تے داگ لہو دے بھی لگ دیا داگ نکامیاں دے بھی لگ دیا داگ تکیشیاں دے بھی لگ دیا یہ تھے جو ہو رہے آپ پا رہتے دے چھے کیوں داگ نہیں گھان دے نا آتے بندہ کت کت کے مار دیتا جندہ ہے باپ دے بھی چھے ہونا نو تو لیا جاندہ ہے کہ ایتا جی راجگرو سکھ دے دے بروبر نے کی یہ داگ نہیں تو اٹھے راج دے جی سب کچھ ہوندہ ہے یہ داگ نہیں تو ہاڈی بدیش منتری لیلت موڈی ری سپورٹ کر دی ہے او لیلت موڈی جنہوں تسی آپ ہی کاغ جنج پر کورا لکھیا ہویا یہ داگ نہیں داگ تے چھتی کے سمتے آ اور تسی اتھے دے بیدارگ اپنے آپ کو کہہ رہے چلو ٹھیک ہے تو اٹھے بڑیا ہے یہ تانتہ نہیں ہے آج یہ جی اسٹی آل ہی گل کیتے ہیں راج گرو سکر دے جی اور یہ گل دیکھو امریکہ بھی دے چھے پتہ نہیں رندر موڈی صاحب نے جنتک تورتے کہی ہے جا نہیں کہی بھدیش منترالے دا جیڑا ایتھوں دا پروکتہ ہے جنہوں پر تارضمان کہہ دنے جا پنجابی چھے بلارہ کہہ دنے جی وہ بکیدہ ٹویٹ کرتا ہے اور ٹویٹ کر کے کہندہ آیا کہہ دے شواسیو تیان نل سنو کہ پردان منتری نے آج ادھے یوگ سموہاں دے اوتھے چھوٹی دے جڑے پتہ نہیں دی سی انہاں دے نال غلبات کیتی تے غلبات دے درانہ انہاں نے کہا کہ ایک جلائی تو جڑا جی اسٹی لاغو ہون دیا او یہ ہو جی بلایا کہ امریکی بیجنس کولیاں دے بیچے اسٹڈی دا وشا ہو سکلا ہے اکمال دی کرنیا کہ جی اسٹی حالے لاغو نہیں ہویا حالے ساڑے پورے پاردے بیچے ورود ہو رہا پٹیالہ بندیاں جی کہل دے نال کال سارا پٹیالہ بندیاں یہ دے ورود دے بیچے پڑے پڑے بپاری ہے دا ورود کر دے پہیا اسی ویسدی شوٹے کاروبریاں کل کمپیوٹر نہیں آئے گا جی اسٹی جو کھانا پورتی باستے وہنا دے کل ٹانچے ہی ہے نا وہ رونڈے یا کرلونڈے کیسی جائیے کدہ ساڑے دے اکوری ہیں پاہ دے بن جانے ساڑے دے پا مکڑ نکل جانے ہیں اس طریقے دے سیاپا پر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے کال جاندے بیچے پڑا ہونا لہا ویشہ جے کال جاندے بیچے اے پڑا آیا جاؤ کہ نوٹ بندی بھی نال آدینے چاہی دیا اور مکھ بند ہے جی اس ویشیتا جی کی کتاب ہوگی میری خردنا جی اسٹی او دے مکھ بند کے اے لکھنا چاہی دا ہے کہ دیکھو چی اے جلی جی اسٹی سی گی اے کارٹ سی گی ونمون سنگھ ہو رہا دی ہے پھر ساتھ سال اے نا ہی نرندر بھو دی ہو رہا نہیں اور اے دے ساتھیاں نے یہ جی اسٹی روکی رکھی اے پرالی روکی رکھی او بارہ تک لے ہوں دے سان اے نا نے بارہ تو لے جا کے تھائی تک کٹ ماری ہے یہ وقت ہی بھلکھن چیز یا اے دے ویچ دیکھو کہ چار اچار جیڑا گریبا نے روٹی دے نال کھانا ہے او ہے گا میرے خیال تک لے بارہ آلی سلاپ دے بیچ بارہ آفیس دی دھارتے بیچ جیڑا کاجو صرف مرد بان دے بیچ اے کے گریبا دے چیت پر چاؤں گا ہے او کاجو پانچ پرسنٹ آلی سلاپ دے بیچ ہے جانے کاجو جیڑا امیرہ دی خراکیا اور جیڑا بہت مہنگا گریبا دی پانچ پرسنٹ آلی اور جیڑا اچار جیڑے نال کھانا نوالا لگا ہونا ہے میری بانے او ہے گا بارہ آفیس دی دھارتے بیچ ہے جی اس تی واقعی پڑھا ہونا ہے لوگوں نے پتہ لگے کہ ساڑے دیش دے جیڑے ہاتھ میں آ وہ سمیں سمیں تے کترہ رنگ بدلتے ہیں کس طرح نہیں ہوں نہ دیا نہیں تیا میرے خیال دینا لوٹ بندی نو بھی پورے وشب دے چی پڑھا ہونا چاہید ہے کہ اگر تو یہ ہو جا کم تو سی چھتی کی تیا نہ کر گیا جی جی اگلی اپا منٹو جی گل کر دیئے ریل ویچے مسلمان نوجوان دے قتل دے ویروت چے مسلمان پائی چارے نے کالیاں پٹیاں بن کے نماز ادا کرتی صحیح آپ نے شک نا شاہر ہوئے ہو تو انہوں نے دو حالے خیال سیکھا کہ سڑی گلی ایک لاش کو نوج رہی ہے تھیل سڑی گلی ایک لاش کو نوج رہی ہے تھیل اب تو شہر میں رہنے کی رائے کرو تک دی سو جو حالات بن دے پہیا وہ اس شہر دے یعنی اس ملک دے اور جڑا ملک بہت گریٹ ہے ملک پراشین سبیتا ہے جی اس وشو دی سب تو پراشین سبیتا وہ دے بیچے اس طرح دا جو کچھ واپر دا پہا وہ بیچے نہیں پر رہا وہ کڑتن پر رہا وہ اس سماج نو دور کر دا پہا دور کرنا کم کر دا پہا راج کرنبیر جی عید تو دو دن پہلا بلو گھر پینڈ دیا دلی تو بھی کلومیٹر دور تھے ماہ تمشہ گیا جو نید ناندہ منڈا ریل گڈی دے بچے مار دیتا گیا جو وہ دے قتل دی کہانی نکل کے سمجھ آئی ہے سوڑا سالہ دا منڈا سی اور دست دیڈا کابل منڈا سی حافیظ کہن دیا جنہو قرآن یاد ہوندہ جو قرآن سٹڈی کر لیندہ سارا انہو حافیظ کہن دیا مسلم پہ چلے سوڑا سال دی عمر جو حافیظ بن گیا مطلقے اکران سارا پڑھ لیندہ سی اس حافیظ بن دی خوشی دے بچے خریدو فروخت کرنے گیا سی دلی کہ چلو ایس اید دے خوشی کرنی اور وہ دا سپنا سی وہ کہن دا سی ایک دن میں جامعہ مسجدہ امام بننا ہے وہ دی ادیاتمک جڑی ایو چیز سی وہ اس طرح دی سی جو خریدو فروخت کردے پہ کہانی یہ نکلی ایک قتل دی کہ ایک بزرگ نے اس مریتک نوجوان تو سیٹ منگی کہا کہ تم اٹھ پا جوان مونڈا میں نے بڑے نبھائے لیندے اگے جا کے جدو کھڑ گیا پینے چارے چاچے تایاں دے پراہسن چارے جانے یہ جدو کھڑ گیا اگاں اگاں جمیں گڑی توری گئی ہے اسے طرح پیڑ ہندی گئی پھر داستے کے پندرہ بھی جانے جلے سی کے وہ حلڑ باج بھی چڑھ گیا وہ جس ایک نہیں تکا ماریا ہم تکا بھی داستے جان کے ماریا ایک دیگتیا نوجوان یہ چاشتے bothers تھوڑا چا تمیجن smok کہو تک آہ مارے ہوں اتھو وہ گھارتیا کیا اور انہاں شڈاؤں دی تھا جیڑی وہ تی بھی سے گئی وہو ہی نا تی بڑے اور کمالری گالیا کہ اگلے دیشاں تے انہاں آپنے مندے ہوگاغ سدے جدے انہاں چاکو شورے لے کے چڑے جنہا نے چاکو شروع مارے شرے ہم ہم تو سی آبندہ سالالو کے ٹرین دے ویچ کو چاکو شروع لے کے چڑھ دا ہے اور وہ مار دا ہے مار کے پھر بھی وہ گڑی دے ویچ سوار ریندہ ہے جاتا کہ اینا چو ایک نے کرے ٹیلی فون کر دیتا کیونکہ اینا دے پینڈر ریلوے سٹیشن ہے لوکل گڑی سے نے کہا کہ اس طرح سانو بہت بری طرح مار دے سانو شڑھا ہوا کے کہ کمال دی گا لے آ کے اس سٹیشن کے انہوں نے اترنی دیتا انہوں نے پچی تھی جانے جیڑے چڑھے سانو اور جیڑی انہوں نے پیڑ لگی ہوئی سی صرف تھی صرف اسے کر کے انہوں نے للکارہ مارتا کہ بیف کاندے ہیں مسلمان ہیں پارکزے دشمن ہیں پاکستانی ہیں یہ ہے وہ جو ہے سو او تھے اترنی دیتا جیڑے انہوں نے کرتے کھڑے سانو مار سائے ایک دو جانے انہوں نے بھی چڑھنی دیتا اگے جا کے اس سٹیشن تو لنکے تینے چار کلومیٹر دور کوئی ہور سٹیشن آیا وہ دیتا جا کے انہوں نے سارے انہوں نے سوٹھے تھا وہ دیتا کماندہ مر گیا انہوں نے آج اس پیندے ویچے بہت سوگ سی گا لوگ اکتر ہوئے انہوں نے عید نہیں منائی کالیاں پٹیاں بن کے نماز آتا کیتی ہے پر اس تو اگے دی گل بھی راجکن بیزیتے دیکھنوں میں لیا لوگ کلے مسلم پہیچارے دے آ کے اس پروار دوں ہم دردی نہیں دیرے اس کاریدی نندیاں نہیں کر دیتا ہے وہ تو لاغ گیاں بننے ہو ہندو بھی بہت آ رہے ہیں وہ کہتے کہ بہت مڑی کیتی ہے بہت ہی زیادہ انہوں نے مڑی کیتی ہے اس کر کے بھی لوگ کانچھا ہم دردی زیادہ ہے کیونکہ دوشنیاں چاہے ایک بندہ فڑے آ گیا اور وہ فڑے آ گیا جڑا وہ پتر کرنے دے مخاطب ہویا انہیں آپ ہی منیا ہو کہتے ہیں دیکھو میں نے پی پی کھا دی سی جدو میں سنیا کہ بیف کھان دے آ دیکھو کمال ہے پی پی کھا دی آ اور پرین دے بچے کوئی سفر کرتا ہے کوئی کہہ دے کہ اوپے سے ہور گرہت ہوتا رہا ہے سادی کی اڑجے دی آ وہ ان کٹ کٹ کے مار گئے گی سو اے ہو جی پیڑے آ انہیں آپ ہم منیا کہ بچے آوازہ آ رہی ہیں سنے کہ بیف ہے نا دیکھو بیف ہے دیکھو میں نے پی پی کھڑیا ایک خود ایک دوشی ہے جیڑا وہ ایک ہل تسلیم کرتا پیا کہ بیف دی آواز میں سنی تے میں بھی تکر پیا انہیں جیڑی کھال اس کہانی دے بچے ایک چنگی ویکھنوں مل رہی ہے کہ اس علاقے دے ہندو اس چیز دا بہت زیادہ ورود کر دے پیا آج اس علاقے دے جننے بھی یہ ہندو پاہ چارے دے لوگ سکے انہیں بہت برا منایا اس پروار دے نال کھڑے مانگ کی تھی ہے پارٹی جنتہ پارٹی دے لیٹر بھی گیا ہے گندری منتری ہے جیڑا روی شنکر پرشاد انہیں بھی دکھتا پر گٹاوہ کیتا ہے پر اے سب کچھ ٹھیک ہے اپنے جگہ ٹھیک ہے مانوکی پاکیا مانوکی پاکیا پر اصلی پکت دو جا ہے کہ ایہو جیہ کٹناوہ جلیہ وہ پردیہ پہیں آیا ہے انہ کٹناوہ دے بچوں اے چیز ٹھیک ہے سکھ دیا کہ سادے ایتوں دے پائی چیرے دیا تندہ بہت مجبوط ہے سکھان دے موندے جا کے اج ایدیاں موار کا مسیح چلانوہ دے انڈا ہے سن ہندو پائی چیرے دے لوک ایس مرتک دے کریا کے سوگ منا رہے سن پر باوجود ایستے جلی برچہ کر دیا انہوں کیوں نہیں روکیا جا رہا ایسوں کیوں نہیں ٹھلیا جا رہا اور پردان منتری جدو جا کے یہ ہو جیاں گلہ کر دا بھار لے ملک دے دے چا او ملکاں والے کیوں نہیں ایدیا گلہ تے حاف دے ہونے کہ تسی تے آکے یہ ہو جیاں گلہ کر دے ہو کہ ساڑے فے اوٹے رام را جا تو آٹے پیٹھ دے پیچھے دیکھو تے صحیح جنا تونک ماتے کی ہو کی ریا سو پردان منتری نو مڑا جا پیٹھ دے پیچھے بھی بکھنا چاہیدہ ایسے کہن دے یا پیٹھ دے پیچھے نیر ہوندہ ایسے واقعی نیر پی آکھل ہوتا ہے پردان منتری نو تھوڑا بہت پیچھے چاکنا چاہیدہ جی جی اگلی گل منتو جی آپاں گل کریے بھی نئی تھامرے اسیمبلی دے ویچھے اچھلی پاگدہ چھڑیا ہویا بھی باد یہ تھمے گا بھی نہیں راج کرنبیل جی کیونکہ یہ مدہ جیڑا وہ سیاست دے با سپایا گیا اور سیاست جی دی یہ بڑے طریقے دے نال ہوندہی ہے روپٹ آج ایٹی بی سی دی کارج کرنے میٹنگ ہوئی اس مدینوں لے کے بڑنگر صاحب نے مانگا کی تھی انہیں کہ جو کچھ ہوئی ہویا سپیکر دے حکم نال ہویا سپیکر دے مافی مانگنے چاہی دی ہے کہ اگل جاکر صاحب یا تو کہنا رابد آواز تھا ترمنو سیاست تلائی سرکانتے نہ رولو اور یہ بڑنگر تے جاکر صاحب آپس دے رچ کئی دینا تو تقرار رہیا بیانوازی پریس پر ہو رہی ہے دو میں ایک دجھے دے روپ بھی دے رہیا بیان ایک دجھے دی کاٹ کر دے بھائیا اس تو اگے پھر بڑنگر صاحب بھی بولے انہیں کیا گندا کہندا کہ جاکر نو کمیٹی دے کماتے سوال کرندا کوئی ادکار نہیں کیونکہ او اس دہریج نہیں ہوا دا مطلقے سکھ نہیں ہے وہ گندا کہ انہوں سوال کرندا کوئی ادکار نہیں انہیں جے کم کرنا تے جاکے کانگرس دے کم ہوئے کے انہ دے کارکنے جڑے وہ گروہ کرا دیا زمینہ دے کبزے کر دے پیا انہوں نے روکے جیدہ کم کرنا اللہ ہے اہم ساڑی رہا سنگناب سلابے جاکر نے پھر کوئی کیا انہوں نے کہا کہ کبزیاں بھی گل ہوندی نا کہ یہ ہو جی گل ہوندی کہ میں تو آٹے نال کھڑ دا کوئی بھی ہے میں تکے دے ورود کھڑ دا چہے ساڑے بن دے پر ایتھے روڑا کہندا کبزے دجیاں دا نہیں ایتھے روڑا ہے کرسی دے کر جیدا کہ بننگر صاحب کہنے کہ تو آٹی آکھا جیڑی وہ گاہ ہو نا کالی دل دے دے چکی سے تگری کرسی دیا تسیل یہ سب کچھ تاہ کر دے پیو دو جے با سے آج ایک اور کٹنا کرم وپریا بینس برادر سے جیڑے وہ گیانی گربچن سنگھ دے کو جا پیش ہوئے انہ نے دو ہزار سوڑا دی مائی جیڑی دستار لتی سی سنگر جیڑی بیعث دی ایک بخاوے دورانا انہ نے مدہ چکلیا وہ کہنے جی گیانی جی سانو بھی نیاں دیو تسیل دستار دے مدے تے انصاف لکھ ترے ہوں تے ان ساتھا بھی انصاف کرو نیاں کرو یہ تھی باس نہیں یہ تو اگے بھی غلط توڑ دیا ان دکھو جیڑا بڑھنگر صاحب آیا جو تو بڑھنگر صاحب تو پتا لکھا کہ شکیتہ تے خوندوزیاں بھی آنے کٹنیا بڑھنگر صاحب پترکرہ نے پوچھا کہ تسیل دستار دستار دا رولا پونے ہو کر دے گورنر کل جانے ہو کر دے کسی تو مانگ کر دے انصاف دی کہ سانو انصاف دے دستار دی بیعت بھی ہوئی ہے حالانکہ بدان سبا دیوچ جنہیں سیانے ہیں انہیں نہیں ماتے ہیں کہ بدان سبا دیوچ جو ہویا اکال تختہ اوٹھے ادکار کھتر نہیں ہیں اور باوجود اس نے بڑھنگر صاحب بہت یتن کر دے پہیا کہ ادکار کھتر چھ لیاں دا جا دے بڑھنگر صاحب نے جو تو پوچھے آگیا کہ جنہیں دستار آہاں کالی پاجپا سرکار چھ لکھی ہیں انہیں بارے تو اٹھا کی کہا لیا وہ کندر دیکھو جی سیخ قوم ہے جیڑی وہ آج جی جاؤں دیا جو بیتے آہ وہ بیتے لو شاڑ کے سیخ قوم آج جی 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 نا لیا اس لئے مدے آسینی شیر میں کہان تو پاہب کہ جو پرانیاں کانیاں وہ ساڑھے لی بسر گیا انجھے ایک آلیا کہ سیخ قوم آج جی جاؤں دی ہے کہ پھر تیچراسی بھی آو دا بیچے اٹھتر بھی آو دا سنتالی بھی آو دا بہت کچھ آو دا سیخ قوم کی وہ ساتھ اتنو پر دی ہے سو پتہ نہیں کرپال سنگھ برڑھنگر کے طرح دے ترک دے انڈیا ہے پر بہاوجود اس دے دیکھو برڑھنگر صاحب فاسدے ہیں بری طرح اس موتے تھے کہ جے وہ پشلی گال کرنگے پشلیاں تے پھر بہت ساریاں انہا دیکھو شکیتان دے روپ چاہ جانئی ہیں اور کلیاں پگا نہیں پھر تے چنیاں لکھیاں بھی آ جانئی ہیں کہ ساڑھا بھی انصاف کرو نیاں کرو انہا تو نیاں ہونا نہیں یہ نیاں کرن جو گے ہوندے تے ادھر باج بلاند کر دے جدو کوٹک پورا دے اپنے گروہ لے گیریاں سنگتا بیٹیاں سی شانت میں ٹانگ دے جدو انہا تے سیورج دے پانی پا کے پگا لائیاں گیاں اوہ دے نہیں بولن پنے بھی خیر آج دیکھو کرپا سنگھ بڑھوں گا دی جڑی نیت سامنے آئیا وہ کترہ دیا کہ جو گا سنگھ چپڑک آگویا سچا سنگھ شوٹے پور دے تیم جانئی اپنا پنجاب پارٹی دے کاغویا بہت تک دا بلا رہا وہ انہوں مل گیا جتھے اے میٹنی کار پی پیسن پردان صاحب انہوں نے جا کے پاؤنے گیارہ وجہ دا دار ملیا جتھے میٹنگ کردے پیسن انہوں نے روپڑ دے چیز میٹنگ کی تھی ہے اس میٹنگ دے بار وہ بندہ پاؤنے گیارہ تو راج کرنبیر جی شام دے پانچ وجہ تک کھڑا رہا ہاتھے چھے پاگ لائے کے ہاتھے چھے وہی پاگ جیڑی او کہندہ کے دو ہزار داس دے دے چھے پریم سنگھ چندو ماجرہ دے پڑے میں نے میری تفہ مار کیلاتی سی صرف اس کر کے کیونکہ کوپریٹیو بینک بھی آیا ہے چونہ دے بچ میں اونا دے بندے نوں خراؤنگا سا اور میں نوں بٹھاؤن لی گردوارا دوکھ نوارن صاحب دے بچ میری پاگ لائی کے او اس بندے نے کہندہ میں آج تک پاگ بننے ہی نہیں جنہا چر قوم میری پاگ میرے سر کے لی رکھ دی میں بندنے نہیں ہی پاگ انہوں نے کچھ سے پاگ ماری ہو اسی پاؤنے گیارہ تو لے کے پانچے بجے تک کھلو تا رہا وہ ہار کے اے تین لگ پیا کہ تسی چلو بڑنگر صاحب نے نہیں مانگ پتر لینا میری شکیت نہیں لینی کوئی منیجر لی لگے کوئی مید منیجر لی لگے تیسے نے اوہ دی شکیت نہیں پڑی ہار کے اوہ س بندے نے جیڑا میٹنگ ہال سی اوہ دے دروازے دے بچے جیڑا کونڈا سی اوہ دے کونڈے دے بچے اوہ عرضی پاکے تے مطلب کہ ایک پاسے تسی ایک دستار لگتی دا یہ ہو جا نوٹس لے رہے ہو کہ تو تو آنو جے سنگارش کرنا پیار کرلو تسی ہو بھی کر ساکتے ہو لیکنکہ آکالی دل دے ہاں کٹی چاندہ دجھے پاسے جڑے لوکاں دیا دستاران انہ دے بندے نے لائیا انہ دستاران دی تو اٹھی نظر دے بچے کوئی قدر نہیں تھی اٹھا تسی کہنے ہو کہ جی جی پرانی کا لے ہوئے سر کی ہے دیکھو راج کرنبی جی جس بندے دے سر تو پاگ لے جاوے اوہ دی پاگ لکھے کدے پرانی نہیں ہوں دی تا زندگی اوہ دی ایک بار لکھے پاگ ہر تر کندے نہ لیں گے رہنگی ہے لڑنگر صاحب جس طرح دے بیان دینڈ ہے وہ تو لگ دا ہے کہ اے سب کچھ جو پیتا جا رہا ہے وہ پیتا نہیں کروایا جا رہا اور کروایا جا رہا ہے سدھے طور پر اکالی دل دے فائدے لئی ٹھیک ہے جتھے مرجی دستار بھی بے قطریف ہوئی ہے چاہے وزان سبا ہے چاہے لڑے آنا ہے چاہے گرتوارہ دوکھ نوارنے ہیں چاہے لمبی دی سڑکیا چاہے کتے خور کسے دی بھی پاگلتی ہے وہ دا انصاف ہونا چاہی دا وہ دا نیا ہونا چاہی دا اور بڑنگر صاحب جلی ایک علکہ دیا کہ ایسی آجدہ نکتہ بچاراں گے تو اے نکتہ مانے لوگ کے دو میں نچار میں نے اگے چل دا حال نہیں ہوندہ کہ انہوں بھی شٹ دیں گے کہ یہ بھی پرانہ ہو گیا بڑنگر صاحب جلی سمجھ بہت سے بہت سے سینئر نے آنے دی سوچ بوجھ سامنے آ رہی ہے اے خیال دن آل یہ کوئی بہتی قابل تریف نہیں ہے بڑنگر صاحب نو تھوڑا جا سوچ کے چلنا چاہی دا سمجھ کے چلنا چاہی دا انتے لوگ کی بھی کہیں لگتے ہیں وہ کہیں دے ہیں کہ پہلا ساڑھی پاگ دی لاج تارمگ آگوانے نہیں رکھی ہونہ جنہ دے سرا پہ پاگ جمعے باری راجسی پکھا تو رکھی سی وہ بھی ساڑھی پاگ دا مولانی موڑ دے پہ ساڑھی پاگ جیدی وہ انہی ہو رہی ہو گیا کہ ادھروں بھی سیاست دا شکار ہو رہی ہے اے پاگ نو پاگی رہن دینا چاہی دا اے دا نا راجسی کرنہ ہونا چاہی دا نا ترمی کرنہ ہونا چاہی دا جنہا ادھر صدکار باندہ وہ صدکار دینا چاہی دا پر بڑنگر صاحب ہے جیدی وہ ایک پاگ نو صدکار دے رہے ہیں دجھے دجھے پاگ لکھی ہے جیدی انہوں نکار رہے ہیں ادھر نہیں ہونا چاہی دا جی اگلی منٹو جی آپا گل کری ہے کیپٹن دے اعلان تو بعد ویکن دے نہیں رک رہی ہیں کسان نہ دیاں خودکشی یہ رکنیاں بھی نہیں راجسی کرنہ ہوئی سن کہ تینہ لاکھ دی تھا آتے تو انہوں پانچہ لاکھ دے ہاں گے خودکشیاں روک گنا لیا کہ خودکشیاں بدا ہونا لیا گا لیا سن پہلا تھی یہ سوچنا پاک کیونکہ دیکھو جدو منمون سنگھ بنیا پردان منٹری وہ اس ماد پردیشتے پرندے پرچ گیا سی جتھے سارے دیشتے دیشتے زیادہ خودکشی ہوئی ہیں سن تو اتھے جا کے یہ ہوگا نہیں کہی سی کہ آتھو تو انہوں انہیں پیسے دیا کریں گے تو اتھے اگلے سال تک خودکشیاں دھگڑیاں ہو گیاں سن کیونکہ دھکی بندہ یہ ہوئی سوچتا سی کہ ٹھیکیا جو جے تکا ٹکٹ سکھے ہو جاندی ساڑے یہ تھے ٹھیکیا کہ جلے پروار پیڑ تھا وہ نہ دی سوشل سکیو پی ہے جلی وہ تمہیں چاہی دی اسٹیک بلوں پر ایک خودکشیاں روکن دا کوئی ٹھوس اوپر آلا نہیں کہ دوسی جی پندرہ سو کروڑ رپی یہ رکھتا بجٹ دے بیٹھا کرجا معافی یہ بہت بڑا تھمڑا ہوندہ بہت بڑا سارا ہوندہ کہ اعلان تو بعد ہوندہ تک ناؤں کسان خودکشیاں نہ کر دے آپ دے بیٹھے ناؤں کسان خودکشیاں کر چکیا کہ تجھے آپ اندازہ لالو بجٹ پیش ہوئے انہوں کنے دن ہو گیا ایوریج ہوئی پین دی جاتی ہے یعنی کوئی فرق نہیں آیا اور فرق آنا نہیں اچھا راجکن بیٹھے سکتوں ضروری چیزیاں جیدی کسان دے کر لئی او اے ہوئی ہے کہ کسان دی کسی طریقے دے لالا جیدی اوپا جیا جو دی پیدا بار ہے او دی صحیح قیمت دے بھائی جوئے صحیح قیمت جیدیا او مل دی لی پھائی صحیح قیمت چھڑو آپ پہ ہی ایک پاسے کہن دے ایسی کسان خودکشیاں روکنیاں دجھے پاسے آپ ہی رسے وٹ وٹ دے جن دے کلو چھڑ جو سولی جگراؤں دے بیچ منڈی دی حرطال ہے ایسا میں منڈی باندیا تیتر تریق تک انہوں نے حرطال کیتی حرطال کادے لیکیتی حرطیاں نے کیونکہ جیدی مونگی جیدہ ایم ایس پی بیاری سو رو پییا ہے او او تھے وپاری شتی سو نو خید دیا یعنی شیس سو رو پییا کونٹل دا اکسان نو کٹا اور او سدھا ہی شیس سو رو پییا کمارے مکی ہے جیدی مکی بھی ادھو ادھ ریٹ دیکھے نہیں جاری جت کے او دا ایم ایس پی تیہا فصلان دا ایم ایس پی تیہا راجگر بید جی او دے ویچ بھی ٹھگیاں ٹھو رہیاں کسان کے تھی جاؤ جی ایک پاسے ایک اندے جی اسی کسانہ دے مسیحے کسانہ دے لیمبردار آسی کسانہ دے آگو کسانہ دے رہے دجھے پاسے تو اٹے راج دے دیکھے جیدی ایم ایس پی تیہا ہے اس تیہ ایم ایس پی تیہا دی تو کسانہ دے فصلنی تو آتا چکی جلدی اور کمال دیگر لے ہے کہ تو اسی نورس نہیں لے رہے پتہ نہیں تو اڑی نورس دے بچ ہے جا نہیں کہ تو اڑی ایک منڈی دے بچ اٹھتا آلو ہی پہی ہے آلوان میرے بچ ہے یہ نہیں کچھ ہویا سو جدو کسانہ دے آلے اس طرح دی دھگا باجی ہوں دی رہے گی کسان خودکشیاں کمیں رکھ سکتی ہیں یہ دے لی ضروری یہ نہیں ہے کہ تو اسی لفافے باجی کری جو کرو کچھ نہ یہ دے لی ضروری یہ ہے کہ تو آنو یتن کرنے پہنگے کلہ سٹیٹ دے واسطے گل نہیں ہیں کہ اندر سرکار نو نال لکے اپرا لے کرنے پہنگے دجی کا لے جڑی کرزہ مافی آلی کرزہ مافی میں تو آنو در سیاسی کیا کہ تھوڑی بہت راحت ہے کچھ کسانہ لی راحت ہے پر جمین نو پر چاہ رہا جا رہا ہے ایڈا کوئی ایڈیچر دم خم نہیں ہے کیونکہ تسی آپ یہ اندازہ لالو انہ نے کرزہ مافی رکھا کرزہ مافی رکھا سچے ہیں کہ جانتے ہوں لوگ انہ تے یقین نہیں کردے جان تراتلتے اس کی املاگوں نہیں ہو رہی جان کسان انہ تے یقین نہیں کردے وہ خودکشیاں کردے پہ دو جی گل کرکی دی ہے کہ کرکی بھی گندے سے کرکی نہیں ہون گیاں گے کیا فرید کوٹا لی خبر تو سیاتے پڑی لی ہون گیاں کہ دو سو سنتالی کے سانہ نو کرکی دے نوٹس آئے پہیا دو سنتالی کے سانہ نو آتینے چار دنہ چھوی نوٹس نکلے جاں سیول دیاں دالتاں بلکل اسے طرح کرکی کر رہی ہیں کیونکہ شاہوکار ہے جیڑے جیڑے کیس لاؤن دیا جا کے دالتاں انہ تے کوئی تارا لگو ہوئی بھی سکتی وہ تیار کی سیدھی تارا دے دی کرکی کری جاندے نائی قومی بینکان تے انہ دیا جیڑے کرکی کرکی آلے انہ نے تے جیڑے سٹارٹ اے ماری ہے وہ تے کترانا لاش تا قتل ہے وہ تے پہلے مری ہوئی تارا سی لاش نو جے آپ قتل کر دیئے تے قتل کر کیا کیے آسی بہت وڈی مالہ مار لی ہے وہ کوئی مالہ نہیں خیف جیڑی گا لیا دیکھو اتھے ترک ایخو تیتا جاندہ اس ملکہ دے دیچہ کہ جے کسانہ دی پرائمری سکول دے انہ نے ایک نکتہ دسیا سننوالی گا لیا جی وہ کہندے کہ دیکھو جیڑا اے ایک ترک دیتا جاندہ سرکار بھلو کہ جے کر کن کمیں گی گریبی جاؤ تکسان بھی تیک پرپائی خوجو پر گریب تے نکیا جاؤ وہ کہندے کہ دیکھو ایک مندہ ایک قوانٹل کن کرا کھدا کرانے بیچ عام طور تے سی پنجابی ایک قوانٹل دس آب لالینے کہ جنے جی ایک قوانٹل لالو ڈیڑھ قوانٹل لالو ڈیڑھ 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 ہمیں موائل تو کٹ رہے نا تو سی آپی انتاظہ لالو کہ جیڑا ایک ترک دیتا جا رہے ہیں سرکار ونیوں کہ جے کر ایک کساندی قیمت کساندی جنسدی قیمت انکریز کی تھی جان دی ہے کہ دجھے پاس یوں گریب بھی روٹی ہے جیڑی کھوئی جائے گی یہ بالکل فجول گلنا جی سرکار چاہے کسان خود کشیوں روک سکتی ہیں اور پنجاب لی کے ایک موقع بڑا سنے رہی ہے کہ باٹر کھولا پاکستان دینا بپار ہوگے کچھ نہ کچھ ہاتھ ایتھوئی سوکھا ہو جانا سو بہت کچھ کیتا جا سکتا ہے پر او دلی لوڑ ہے جگرے دی لوڑ ہے اچھا شکتی دی حال دی کریوں کہ تے بھی نظر نہیں ہوں دی نہ ہیٹا نہ او تے ڈلی دربار چاہے جی 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 پا اگلی گال کریے بھی ہیروین تذکر نو مدد دین دے دوش ویچ ایک ہور تھانے دار پڑے آیا او در نشاب رو دی دی ہارے تے کئی جگہ تے میراثن دوڑا تے اے جڑی سرکار نے چار ہفتے ہیں تے ویچ نشاب بندگندی گال کیتی سی اے نہ کچھ کیتا میں کچھ نہیں کیتا بس کیتا تے کیتا اے آ کہ اندر جی تندر کیتا تے آج اے تھانے داریا اے بھی ہن فالیا اس طرح کیتا تے اے نہ کو ہے پر جو انہ نے وعدہ کیتا سی او دے بابت تو بہتا کچھ نہیں کیتا او دے بچ بھی دیکھ لو ہسے دجھیاں گلہ کر رہے ہیں پھر بہت ہی لوچنا ہو جنڈی کئی بریوں نے سوار تک کہنے دیا دیکھو گھٹکا صاحب چکیا ہاتھ کسی نے مجبور تھوڑی کیتا کوئی کانپٹی کے پسٹول تھوڑی رکھیا سی گھٹکا صاحب چکیا سو کھا دی تھائی دنا چاہ سی نشاہ قتم کر دیا گی تو جدو انہ نے ستہ سمال دی ستہ سمال دیا سورکی سی نہیں جی نشاہ نہیں ہی سی سنثیٹک ڈرگ ختم کر دیا جی سمجھنے والے او دن ہی سمجھ گئے سن کہ اے وعدہ بھی جملہ ہے اور وہ نکلیا نشے نشے دے معاملے چھے کرب تھیرا کچھ رہیا یہ نہیں ہے کوشیاں ضرور نہیں اور سب تو پہلا وہ پولسو بھی کر دے پہا ہے وہ کار دیا ہی سفائی چھے لگ دیا کار چھے اینا گاندیا پولسو دے کہ کمال دی کر لیا کہ آج ایک ہو اٹھانے دار فڑے گیا اٹھانے دار کو جگبیر سنگھ سی سرائے امان تکہ اٹھانے دے ویچ دوہزار چودہ چھے کمکردمہ دار چھویا ایدے چھے ٹائیسو گرام جانی پائیا ہے رہن فڑی گئی تین اترس کر فڑے گئی اینا دے وچھوں ایک ایدہ جگبیر سنگھ ٹھانے دار رشتے دار سی انہیں کی کیتا کہ سارے ملاجمہ نو نیرے چھے رکھا کہ اوہ سبندے دے کار جو پتر چکے چنڈی گھر لیا گیا چنڈی گھر تو ہیر فیر کیتا اوہ نہ ہیر فیر کیتے کارجان بھی بناتے انہوں عدالت جو کلین چیٹ دبا گیا جی کیونکہ اوہ دو سرکار کالی پا جبا دی سی اوہ نہ دے راج دے بیچے ایہو جیاں چھوٹیاں گلن دی کوئی بہت ہی ماست تھا نہیں سی ہون دی کسے نے سوچیا نہیں کسے نے گولیا نہیں ایک کیس اسے طرح ہی نپیار ہے پر ہے شکی سی جدو ایت کی ایس ٹی ایف نے پرسو بچ لے ایہو جے شکی کر دار رہا دے کیس کنگا لے تھے کیس نکلایا اوہ جدو ایک کیس نکلایا ایہو جگبیر سنگی گرکتاری پہ گئی گیا جہو جہو جگبیر ہونگے وہ توسی آپ ہی اندازہ لالو کے ڈی جی پی نو لکھتی حکم پہ جنے پہیا کہ توسی لیستہ بڑھاؤ تو آڈے تھانے چھو کیڑا کیڑا بندہ چکا پیندہ اور کیڑے کیڑے بندے دی اٹی سٹی گاہ تسکلہ بنا رہا ہے یہ دا مطلبیا کہ کھلا رہا بہت بڑھا ہے ڈی جی پی نو خود حکم دینا پہیا کہ سوچیاں بڑھاؤ اٹھانے پہ تر دے انہوں نے سوچیاں دے بچوں جی دے سوچیاں سوچیاں ہوئیاں انہوں نے چیئے پھر نہ ہوئی تو بہت خوشی نکلے گا جے وہ سوچیاں جوٹیاں ہوئیاں تو پھر انہوں نے جو کاکھی نکلنا دنجھی کہلے یہ ہے کہ جی دے تسی میراتھن دوڑا دی کہلے کیتی ہے میراتھن دوڑا کروار کون رہے ہے کروارے پارٹی جنتہ پارٹی آلے آج انہ نے سارے جلا ہیڈ کوٹران تے میراتھن دوڑا دا آج انہوں نے کیتا کہنے دے جی ساٹھا منتب ہے کہ نشے دے رجان نو تھل پائی جاوے پنجاب دی جوانی جڑی کھردی جندی ہے پوردی جندی ہے اس پنجاب دی جوانی نو ہسی مڑ رائے لیا یہ قرائے پائی ہے انہوں نے دیکھو اے اوہی پارٹی جنتہ پارٹی ہے جنہیں نشے دے ورود دے امر سا ریلی رکھتی اپنے برو پر رکھی پا جگے مڑ کے جو اکالیاں نے ترنے لائے پھر لی تے پہ گے لی تے پہ گے تے مڑ کے سارے کٹھے ہو گئے پھر منڈی نہیں سی ہوندے جنہیں دی جاو دے وچھے نشے ہے نہیں راہل گاندیا میں بدرام کار رکھتی ہے تماری جندہ ہون چیڑا ماحول بندہ پہ آئے میرے خیال دے نال اہد کی تے میرے خیال دے نال اہد کی ترنے لائے نشے دے پھر لی جو سا کتا ہے کانگرسی ایک ہے جمیر کے کالی کانگرسی ایک ہے ہڑا ہڑا ساڈے احسان کرو اہمینہ پنجاب بنام کرو جو سارے دے پھومی کا اہد کی تے پھر لی جی بلکل تے منٹو جی توڑا اسی تانوت کر دیا دوسری ساڈے نال جڑے انہا خمرہ بارے سانو اس تھار دے وچے جان کریں دیتی ہیں اگلی بار تکلیت وڑا بہت بہت تانواد بڑی میر بنی ست سریعہ کال ست سریعہ کال اس روٹے ہوئے تھی ساڈا جدہ پروگرام سماپت ہے ملانگے اگلی بار ادھوں تکلیت وڑا نسان بہت پیار سدکار سہ دونو جوٹ کرنے گی جہی سات سریعہ کال جنہیں واسدے رو حاستے کھیل دے رو سنو دے رو جی پنجابی ریڈیو یو ایس اے تسیس سنرے ہو پنجابی ریڈیو یو ایس اے kwi r you فریزنو 1300 اے ایم kiid sacramento 1470 اے ایم تبہ kobo یوبا سٹی 1450 یوبا سٹی 1450 موسیقی